ڈاکوں کی عیدی مہم شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وارداتیں کسی کے گھر میں ڈاکا تو کوئی سر بازار لٹ گیا گزشتہ رات مظامت پر ڈاکوں نے خاتون مار ڈالی عید کے قریب یک کے بعد دیگرے وارداتوں میں شہری خوف و حراس کا شکار عید الازہ کے چھٹیوں کا کل سے آگاس پردیسیوں کی آت سے ہی دھڑا دھڑ واپسی لاری اڈوں اور ریلوی سٹریشن پر رش ٹرانسپورٹرز کے منمانے کرائے مسافروں کو مشکلات کسی کو اس سینٹ نہ ملنے کی شکایت تو کوئی اور جارچنگ سے پریشان میں نے جانا مردان ہفتہ ڈیٹ پہلے جو نو سو رویہ کریا تھا اب جو کریا ہے بڑھ چکے ایک ہزار رویہ کریا ہے سو رویہ کریا ہے انہوں لوگوں نے بڑھا دیا ہے ہم سمجھ نہیں آرہے کہ مزدور آدمی اور پردیسی آدمی کیا کرے گا لاہور میں سرگودے کا پانچ چھ سو رویہ کرائے لے رہے ہیں یہ زیادہ بہت زیادہ ہیں چھوٹی عید پہ آٹھ سو رویہ کرائے تھا ابھی بڑھا دیئے دو سو رویہ بڑھا دیئے ابھی ایک ہزار رویہ لے بڑی عید ہے بڑی ہی قریب شہر کے مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بپاریوں کے مو مانگے دام کہیں خوبصورت بیلوں کی جوڑی کی دھوم تو کہیں ناز نخرے والے بکروں کے چرچے خریداری کا کٹھن مرحلہ سوشل میڈیا نے کچھ کر دیا آسان رنگ نسل وزن اور اقیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں ایڈے قربا پر چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی چھوڑیاں بھی تیز دام پڑھا دیئے فسابوں کے ساتھ ساتھ قربانی کا جانور کچھ زبا کرنے والے شہری بھی پریشان شہر کی صفائی سے اتھرائی بڑی پر بڑے انتظامات دو سو اور نینانوے یو سی کیمپس ایک سو سولہ آرزی ٹرانسفر سٹیشن قائم شہریوں میں اکیس لاکھ ویسٹ بیک تقسیم ایدو لزہ پر شہر کو صاف رکھنے کے لیے بہتر اقدامات کیے ہیں اے لاہور اور چیئرمن ایل ڈیو ایم سی کی پریس کانفرنس زلہ انتظام یعنی عید کے آیا ایک پربانی کے جانوروں کی کھالی کٹھی کرنے کی اجازتیں تھیں دو سو پنتالیس انجی اوز کو این او سی مل گیا انجی اوز کی سرک سیکرونٹنی کے بعد اجازت بھی گئی ڈیپٹی کمیشنر دوہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کے اید کی خوشیاں بھی کی کمپنی کا تمام فیل سٹاف تنخواہ سے محروم پنجاب پولس میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپریکٹرز کو بھی اید پر تنخواہیں نہ مل سکیں ناپ میں پیش افراد کی میڈیا پر خبر نشر ہونے کا معاملہ عدالت نے جیمن ناپ جسٹس ریٹائر جاویل اکپال کو پیر کو چامبر میں طلب کر لیا ناپ کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کوئی حق نہیں چیف جسٹس پروسیکیوٹر جنرل ناپ اسکر خیدر کو بھی پیش ہونے کی ہدایت شاہین ایلائنس کے مسافروں کو ایک ہفتے میں حرجانہ دیا جائے سپریم کورٹ کا حکم دو کروڑ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت لوگوں کا جو حق بنتا ہے فوراں دیں چیف جسٹس ساقب نسار سیمنٹ فیکٹریز کی جانب سے پانی کے غیر قانونی استعمال کے معاملے پر عدالت نے طالعہ بند کرنے کا حکم دے دیا نیجی میڈکل کالوجز کو براہ راست داخلے دینے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے بہار کاتون کی بچوں سمیت خودسوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بروقت بچا لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے کاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رشت لکھا رہا احتجاج چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی پنجاب میں افسران کی بھی تبدیلیاں جلد بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا انکان وزیراعلا سیکیٹریٹ وزیراعلا آفیس اور دیگر سبائی محکموں کے افسران کی پیرستیں تیار احمد نواز سکھیرا میجر رٹائیڈ آزم سلمان یوسف نسیم کھوکر کے نام چیف سیکٹری کے لیے زیر غور عارف نواز ایڈی خاجہ ڈاکٹر سلمان خان خالداد لکھ کو آئی جی پنجاب تائنات کیے جانے کا امکان ایف بی آر میں پہلے فیس میں گریڈ بیس اور اکیس کے افسران کے تقر اور تباعت لے کیے جائیں گے بڑا کیس بڑی پیشی سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج پہ ناپ کا بلابا پنجاب پاور ڈیولپنٹ کمپنی اور آشیانہ اکبال کیس میں ناپ کے سوالوں کے جوابتیں نہیں ہوں گے ناپ نے سوال نامہ تیار کر لیا ناجائز اساس آجاد کیس سابق ڈیچی ایل ڈی اے آہاد چیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشنل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیع اعتصاب عدالت کا چار ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آہاد چیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پر عدالت کے سپریٹنڈنٹ جیل کی سرزنش آئندہ غیر ضروری درخواست پیش کی تو سخت کا روائی کی جائے گی جیل اکام کی میڈیکل سرویسز ہاسپٹل سے کروانے کی استعداد مسترد میڈیکل چیک اپ شیخ زائد ہاسپٹل یا چلڈرن ہاسپٹل سے کروانے کا حکم نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش پھل نروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ملزم وقار قدیر لیاقت اور ذلفقار کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا پولیس نے تیس روز کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی تھی ملزموں کی پیشی کے موقع پارا عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پنجاب میں تبدیلی آگئی نونلی کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان وزدار وزیر اعلی بن گئے حمزہ شہباز کو شکست نومنتخف وزیر اعلی آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے گوڈ گورنس قائم کرنا اور کرپشن کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے عثمان وزدار شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے رہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے اور نو عمری میں وطن پر قربان ہو کر نشان حیدر کا عزاز پانے والے راشد منہ شہید کو قوم سے بچڑے سنتالیس سال گزر گئے موسیقی